اب ہم آتے ہیں سیدنا صالح علیہ السلام کے قصے کی طرف دن گزرتے گئے اور لوگ ایک بار پھر ابلیس لائین کے وسوسے میں آ کر کفر کی طرف پلٹ آئے کیونکہ ابلیس کسی بھی شخص کو وسوسے میں ڈالے بغیر نہیں چھوڑتا اس طرح ایک بار پھر کفر پھیل گیا چنانچہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا یہ سموت کے پوتوں میں سے ایک عربی نبی تھے ان کا نسب نامہ اس طرح ہے سالح بن عبید بن سیاف بن ماشر بن عبید بن حاضر بن سمود بن عرم بن سام بن نوح علیہ السلام گویا سالح علیہ السلام کا تعلق قوم سمود سے تھا اور یہ قوم قوم آدھ کی نسل سے تھی سمود کی قوم نے یمن کو خیر بات کہا اور جزیرے سے شمال کی طرف مندقل ہو گئے پھر وہاں حجر نامی ایک بستی میں جا ٹھہرے قرآن کریم کی سورت الحجر اسی بستی کے نام سے موصوم ہے قوم آدھ کا تذکرہ سورت الحجر کے علاوہ سورت الاحقاف اور سورہ حود میں بھی ہے اللہ تعالیٰ سورت الحجر آیت اسی میں فرماتے ہیں اور حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا حجر قوم سمود کا مرکزی شہر تھا اب وہ مدائن سالح کے نام سے مشہور ہے یہ شہر مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں تین سو اسی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ لوگ بھی پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے یہ سنت اور کاریگری انہوں نے قوم آدھ سے وراثت میں پائی تھی اللہ تعالیٰ سورت الفجر آیت نو میں فرماتے ہیں اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں اور ہم نے قوم آدھ اور سمود کو غارت کیا جن کے بعض مکانات آپ کے سامنے ظاہر ہیں ان کے مکانات ان کی تباہی سے لے کر اب تک موجود ہیں شام کے راستے میں خیبر تیمہ سے تبوک تک قوم سمود کے آثار پائے جاتے ہیں یہ لوگ کس طرح پتھر تراش تراش کر گھر بناتے تھے اللہ تعالیٰ نے سورت العراف آیت 74 میں اس کا ذکر کیا ہے اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم آدھ کے بعد جانشی بنایا اور تمہیں زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ یہ آیت ان کی طاقت جسم کی صلاحیت اور ماہر فن ہونے پر دلیل ہے پہاڑوں کو تراشنا دراصل قوم آدھ کی عادت تھی یہ بھی چونکہ انہی سے تھے اس لیے وراثت میں یہ کام انہیں بھی آ گیا تھا جس طرح اللہ نے آدھ کو اپنی نعمتوں سے نوازہ تھا اسی طرح سمود کو ان سے بڑھ کر نعمتیں دی تھی اللہ تعالی صالح علیہ السلام کی زبانی ان سے فرماتے ہیں اے قوم سمود کیا تمہیں ان چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا یعنی باغات چشموں کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا خوشہ ملائم ہے اور تم پہاڑوں کو تراش کر پرتکلف گھر بناتے ہو پس اللہ سے درو اور میرا کہنا مانو لیکن ان لوگوں نے ہر طرح سے قوم آدھ کی پیروی کی نصیحت پکڑنے کی بجائے بھتوں کی عبادت شروع کر دی اللہ نے ان کے درمیان صالح علیہ السلام کو مبوس فرمایا آپ نبوت ملنے سے پہلے بھی عقل مند اور علم والے تھے باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اپنے معاملات میں لوگ ان سے مشورے لیتے تھے لہٰذا انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا لیکن جب آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی تو ان کا ساتھ چھوڑ گئے جواب میں ان سے کہنے لگے اے صالح اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے مطلب یہ کہ پہلے تو ہمارے نزدیک آپ کا بہت مرتبہ تھا مقام تھا ہمیں آپ سے بہت امیدیں تھیں لیکن آپ نے تو یہ باتیں کہہ کر ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا ان کے اس جواب کے باوجود صالح علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ان سے کہتے رہے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمام انبیاء کی اپنی اپنی قوم کو یہی دعوت تھی کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اسی نے تمہیں زمین میں آباد کیا ہے اس سے معافی طلب کرو یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اے میری قوم تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کر رہے ہو اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے اللہ سے درو میری اطاعت کرو حد سے گزر جانے والے بے باک لوگوں کی اطاعت سے باز آؤ وہ ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے صالح علیہ السلام نے حود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی لیکن ان ظالموں نے بھی اسی طرح کفر کیا جیسے قوم آدھ نے کیا تھا کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے میں سے ایک شخص کے تابع ہو جائیں اس اکیلے کی اتنی زیادہ فضیلت کی آخر کیا بجا ہے ہم نہیں مان سکتے کہ ہم میں صرف اسی ایک پر اللہ کی باتیں نازل ہوتی ہیں پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھے اور اللہ کے نبی کو کھلے الفاظ میں پرلے درجے کا جھوٹا کہا جادوگر کہا پھر یہ سرکش اور کافر لوگ صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور غریب لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کیا تم صالح پر ایمان رکھتے ہو ہم تو اس کے منکن ہیں اس طرح صالح علیہ السلام دن رات انہیں دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ یہ لوگ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہمارے اندر نحوست پھیلا رکھی ہے اور اسی لیے ہم مشکلات اور مسائب کا شکار ہیں لہٰذا تم ہم سے دور ہو جاؤ صالح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا تم پر نحوست اللہ کی طرف سے ہے تم فتہ میں پڑے ہوئے لوگ ہو پھر اس کے بعد وہ لوگ صالح علیہ السلام سے مکمل طور پر دشمنی کرنے لگے اور انہوں نے آپ کو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ ہماری مجلس میں نہ آیا کریں کیونکہ آپ منحوس ہیں پھر بات یہاں تک پہنچی کہ صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا دھمکایا اور کہا اے میری قوم کے لوگو ذرا بتلاو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو پھر میں نے اس کی نافرمانی کی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو یعنی فرض کرو اگر میں حق پر ہوا اور یقیناً میں حق پر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے بھی نوازا ہے پھر بھی میں تمہاری باتوں میں آ کر اس کی نافرمانی کروں تو بلا شبہ اس وقت میں گھاٹے میں ہوں گا اور تم بھی خسارہ پانے والے ہوگے اس پر وہ ظالم لوگ مقابلے پر اتر آئے کہنے لگے اگر تو سچا ہے تو کوئی موجزہ لے آ لیکن وہ موجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو اس صورت میں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے آپ ایسا کریں کہ بستی کے کنارے پتھریلی چٹان میں سے دودھ دینے والی دس ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالیں اس کا رنگ سرخ ہو صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر کے وہ سردار لوگ ایک طرف بیٹھ گئے اور مزاق اڑانے لگے ایک کہنے لگا اونٹنی دس ماہ کی ہو حاملہ ہو دوسرا کہنے لگا لازمی طور پر اس کا رنگ سرخ ہو پھر ایک تیسرا سردار بولا اس کی خال پر بہت زیادہ اون ہو چوتھا بولا موٹی تازی ہو ہم نے پہلے اس قسم کی اونٹنی دیکھی نہ ہو پانچوا بولا وہ اتنی بڑی ہو کہ اکیلی ایک دن تمام کھویں کا پانی پی جائے اور دوسرے روز ہم پییں یہ لوگ اسی طرح مزاق اڑا رہے تھے کہ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا اگر تمہاری مطلوبہ اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آوگے سب نے مل کر کہا ہاں ضرور لے آئیں گے صالح علیہ السلام نے فرمایا تب تم ایک دن سب لوگوں کو جمع کر لو مقررہ دن وہ لوگ جمع ہو گئے ان کی موجودگی میں صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی زمین پر زلزلہ تاری ہوا ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور اس سے بلکل ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی کبھی نہیں دیکھی تھی اس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جن کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی زبانی سورہ حود آیت چونسٹھ میں فرماتے ہیں اے میری قوم یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے یہ تمہارے لیے ایک موجزہ ہے اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں آ پکڑے گا اس اونٹنی کو چونکہ کسی اونٹنی نے جنم نہیں دیا تھا اس لیے اس کو ناقت اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا لوگو سن لو ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی ایک دن تم پیو گے تم میں سے کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے ورنہ اللہ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہوگا سورت القمر میں اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں تم صبر کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو اس نشانی کے ظہور کے بعد اللہ تعالی نے صالح علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا تم اب دیکھتے رہو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے ان کی سختیوں پر صبر کرو ان سے کہہ دو کہ پانی پر ایک دن ان کا اختیار ہوگا اور ایک دن اس اونٹنی کا خبردار کوئی زیادتی نہ کرے اور اس اونٹنی کو پانی پینے سے نہ روکے سورت الشمس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان سے اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی کی اور اس کے پانی پینے کی باری کی حفاظت کرو یعنی اسے نہ تو پانی پینے سے روکو اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف پہنچاؤ اس موجزے کو دیکھ کر لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے بہت کم لوگوں نے صالح علیہ السلام کی پیروی کی ان پر ایمان لائے جبکہ اکثر لوگ پھر بھی اپنے کفر پر ڈٹے رہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ان لوگوں نے خود موجزے کا مطالبہ کیا تھا لیکن اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ظلم پر اڑے رہے اور کفر پر اسرار کرتے رہے سورة الحجر آیت 81 میں اللہ فرماتے ہیں اور انہیں ہم نے اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی تھی لیکن پھر بھی وہ ان سے گردن موڑنے والے ہی رہے اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے قوم سمود کو نشان کے طور پر اونٹنی عطا فرمائی تھی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا بلا شبہ وہ ایک واضح نشانی تھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جادوگروں نے اسے پیدا کیا ہے وہ اونٹنی ان میں موجود رہی ان کے علاقے میں جہاں چاہتی چرتی جب کوئیں پر پانی پینے جاتی تو سارا پانی پی جاتی وہ لوگ اس کا دودھ پیتے دودھ سف کے لیے کافی ہو جاتا ان کی آنکھوں کے سامنے اس نے ایک بچے کو جنم دیا وہ شکل صورت میں بالکل اپنی ماں جیسا تھا لوگ اسے دیکھ کر تاجب کرتے بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا یہ ایک واضح نشانی تھی اس پر جادو کا گمان کیا ہی نہیں جا سکتا تھا وہ اونٹنی ایک عرصے تک ان لوگوں میں رہی اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم سمود کو بطور نشان کے ایک اونٹنی دی تھی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا حالانکہ یہ نشانیاں ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں وہ لوگ اس اونٹنی کو دیکھ کر متاجب ضرور ہوئے لیکن ایمان پھر بھی بہت کم لوگ لائے حالانکہ اس نشانی کے بعد انہیں چاہیے تھا ایمان لے آئیں پھر ایک دن قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم نے سالح کو اسی طرح چھوڑ دیا تو کہیں لوگ ہمیں نہ چھوڑ دیں اور سالح کے پیروکار بن جائیں اس اونٹنی نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے ہم پورا ایک دن پانی کو چھو بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ سارا دن پانی پیتی رہتی ہے پھر یہ اس قدر دیو حیکل ہے کہ اسے دیکھ کر ہماری بکریاں بھاگ جاتی ہیں اونٹ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس سے چھوڑکارہ حاصل کر لیں وہ آپس میں مشورہ کرتے رہے آخر انہوں نے ایک آدمی منتخب کیا مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کا نام قدار بن صالف تھا اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا ان دونوں نے مل کر اونٹنی کو قتل کیا اللہ تعالی سورة القمر آیت انتیس اور تیس میں فرماتے ہیں پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا تب اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی کونچیں کار دی پھر دیکھا ہمارا عذاب اور ڈراؤا کیسا تھا اس قدار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلے لوگوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت یہی تھا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں فرمایا ہے فَنَا دَوْ سَاحِبَهُمْ پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا سورة الشمس میں اللہ فرماتے ہیں اِذِن بَعَثَ أَشْقَوْهَا جب ان میں بڑا بدبخت شخص اٹھ کھڑا ہوا یہ بدبخت قدار اٹھا اپنے ساتھی کو ساتھ لیا اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ نہ کہا جائے ہم نے اسے قتل کیا ہے اس طرح باقی لوگوں نے بھی ان سے اتفاق کیا اللہ تعالی سورہ نمل آیت اٹھالیس میں فرماتے ہیں اور اس شہر میں نو آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے مطلب یہ کہ یہ لوگ فساد کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے ان میں بھلائی نام کو نہیں تھی اور نہ ان کا فساد کی اصلاح کا ارادہ تھا بخاری مسلم اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے خطبے میں اس اونٹنی اور اسے مار ڈالنے کا ذکر فرمایا آیت ازم بعاصہ اشقاہ کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے ابو زمعہ تھا اسی جیسا یہ شخص بھی اپنی قوم میں عزیز دلیر اور بڑا آدمی تھا تمام لوگوں نے اس بدبخت کے ساتھ احد کیا اور اسے یقین دہانی کرائی کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے برائی کا ارادہ کیا تو تمام قوم تمہاری حمایت میں اٹھ کھڑی ہوگی اس یقین دہانی کے بعد یہ بدبخت اونٹنی کے انتظار میں بیٹھ گئے اونٹنی پہاڑ کی طرف سے آتی تھی اور پانی پی کر واپس چلی جاتی تھی یہی اس کا معمول تھا جب ان لوگوں نے چٹان سے اونٹنی کو نکلتے دیکھا تو اچانک حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے لیکن اس کا جسہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے الٹے پاؤں بھاگے بدبخت قدار نے اپنے ساتھیوں کی یہ حالت دیکھی تو ہنس پڑا اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی ران میں تیر مارا اس سے اونٹنی کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گئی پھر اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی کونچیں کار دی سورت شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کار دی پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برباد کر دیا اونٹنی کی کونچیں کار دیے جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ پس انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور کہنے لگے اے صالح جن عذابوں سے تو ہمیں دھمکاتا رہتا تھا اگر تو واقعی پیغمبر ہے تو ان عذابوں کو ہم پر نازل کرا دے اونٹنی پر حملہ ہوتے ہی اس کا بچہ بھاگ نکلا تھا وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑ گیا تین مرتبہ بلبل آیا یہ بدبخت اس کے پیچھے بھاگے اور آخر اسے بھی قتل کر دیا پھر تمام بستی والے جمع ہوئے اونٹنی اور اس کے بچے کا گوشت تیار کیا اور مزے کے ساتھ اس کو کھایا اس جرم میں ان سب نے شرکت کی البتہ جو لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ الگ تھلگ رہے صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو وہ گھبرائے ہوئے اونٹنی کے پاس مہنچے اونٹنی بے جان پڑی تھی اس کا بچہ بھی بے جان تھا لوگ ان کے گرد جمع تھے اور ان کا گوشت کھا رہے تھے اس وقت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا اس پر صالح نے کہا کہ اچھا تم تین دن تک اپنے گھروں میں رہ سہ لو یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے مطلب یہ کہ تمہیں صرف تین دن کی محلت ہے اس کے بعد تم سب کے سب ہلاک کیے جاؤ گے وہ صالح علیہ السلام کی بات کو رد کرتے ہوئے انہیں دھمکیاں دینے لگے کہ جن عذابوں کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے اگر تو سچا ہے تو ان کو ہم پر نازل کر دے اس کے بعد وہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح کو بھی مار ڈالو ان کے اس مشورے کے بارے میں اللہ تعالی سورت النمل آیات 48 اور 49 میں فرماتے ہیں اس شہر میں نو سردار تھے وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے انہوں نے آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کر احد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے احل کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے اللہ تعالی سورت النمل آیات 50 اور 51 میں فرماتے ہیں اور انہوں نے ایک دعو کھیلا سو ہم نے بھی ایک ایسا دعو کھیلا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی پھر دیکھو کہ ان کے دعو کا کیا انجام ہوا ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو حلات کر دیا صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑ کی بلندی پر تھا یہ فسادی لوگ ابھی اوپر چڑھ رہے تھے کہ زمین حرکت کرنے لگی ایک چٹان اوپر سے لڑکتی ہوئی آئی اور ان تمام کو پیس کر رکھ دیا ان نو فسادی لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب کی ابتداء ہو چکی تھی چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا یعنی وہ ہجر کے علاقے سے نکل گئے صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے دوسرے دن تمام لوگوں کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے اور تیسرے دن تمام کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے اپنی یہ حالت دیکھ کر سب لوگ رونے اور چیخ پکار کرنے لگے اپنی قبریں کھودنے لگے اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا اللہ تعالی نے انہیں پہلی قوموں کی طرح ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا جیسے قوم نوح کو صرف توفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا قوم آدھ کو صرف توفانی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا لیکن قوم سمود کو اللہ تعالی نے ترہ ترہ کے عذابوں سے دوچار کیا اس لیے کہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا عذاب کی ابتداز زلزلے سے ہوئی زمین حرکت کرنے لگی اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے ان میں اٹھنے کی طاقت تک نہ رہی پھر آسمان میں سخت کڑاکا ہوا اس کی ہولاگ دہشت انگیز چنگھار نے ان کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دیئے ایک ہی لمحے میں ایک ساتھ وہ سب دھیر ہو گئے ان کی ہلاکت اور تباہی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورة الزاریات آیات پینتالیس تا پینتالیس میں فرماتے ہیں اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ جن تک فائدہ اٹھا لو لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے اسی طرح سورہ حود میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ ایک زور کی کڑک نے ان ظالموں کو آ لیا پھر تو وہ اپنے گھروں میں زانوں کے بل مردہ پڑے رہ گئے ایسے گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہ تھے سورة القمر میں اللہ نے ان کی رسوائی ان الفاظ میں بیان کی ہے ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی بار کا چورا دوسری طرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی اللہ تعالیٰ سورہِ حود آیت 66 میں فرماتے ہیں پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا ہم نے صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل سے اس سے بجا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی یقیناً تیرہ پروردگار نہایت توانا اور غالب ہے اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں مدینہِ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں اب یہ علاقہ مدائنِ سالح کے نام سے مشہور ہے سورة النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں بے شک اس میں دانشمندوں کے لئے نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانات کو آج تک باقی رکھا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو یقین ہو جائے اور کسی قسم کا شک نہ رہے عذاب کے آثار نمودار ہونے پر صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے اس کے بعد صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین آگئے وہیں رملہ نامی بستی میں رہنے لگے اور یہیں آپ کی وفات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تبوک تشریف لے گئے تو آپ نے مدائن سالح کے قریب قیام فرمایا تھا صحابہ نے ان کوئوں سے پانی لے لیا جو قوم سمود کے استعمال میں رہے تھے کچھ برتن بھی وہاں سے لے لیے آپ کو پتا چلا تو آپ نے حکم فرمایا ان برتنوں کو توڑ دو اور اس پانی کو بہا دو اور اس پانی سے جو کھانا تیار کیا ہے اس کو الڑ دو آپ نے انہیں ان گھروں میں داخل ہونے سے بھی روک دیا جن میں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ڈرتا ہوں تم پر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان پر آیا تھا اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو اور اگر داخل ہونا پڑ جائے تو روتے ہوئے داخل ہوا کرو اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکلیں بنا لیا کرو تاکہ تمہارا شمار ظالموں میں نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگا رہو قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے قرآن میں ان کا قصہ چھبیس سے زائد مرتبہ بیان کیا گیا ہے اس کے بعد لوگ ایمان کی حالت میں امن چین کی زندگی بسر کرنے لگے لیکن پھر نئے سیرے سے ان میں خرابی پیدا ہوئی شیطان نے پھر اپنا کام دکھایا ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور فلسطین، عراق، مصر اور جزیرے کے نواہی علاقوں میں شرک پھیل گیا لوگ ایک بار پھر کفر کی طرف پلٹ پڑے اس پورے قصے میں چند عبرتیں ہیں آئیے ذرا ان کا بھی ذکر ہو جائے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اگرچہ سیدنا صالح علیہ السلام کی نبوت کا ایک نشان تھی ان کی سچائی کا ثبوت تھی لیکن قرآن کریم کی وضاحت یہ ہے کہ وہ قوم سمود کی آزمائش کے لیے تھی اور وہی ان کی ہلاکت کا نشان ثابت ہوئی جیسا کہ سورة القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم اونٹنی کو ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجنے والے ہیں پس تو ان کے انتظار میں رہے اور سب اختیار کر سنت اللہ یہ رہی ہے کہ اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے اور قوم اس کی ہدایت پر کان نہ دھرے تو ضروری نہیں کہ وہ قوم ہلاک کر دی جائے لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشان طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ایمان لے آئیں گے اور پھر نشان آ جانے کے بعد وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہے اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ تائب نہ ہو جائے اور اللہ کے دین کو قبول نہ کرے یا عذابِ الٰہی سے صفہِ ہستی سے مٹ کر دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے لیکن اس سنت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مستثنہ ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں عذابِ عام مسلط نہ فرمائے اور اللہ نے میری دعا قبول فرمالی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی یوں تصدیق کی ہے اے رسول اس حال میں کہ تُو ان میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عذاب مسلط نہیں کرے گا اور یہ ایک خطرناک غلطی ہے نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان عیش و عشرت اور دنیاوی جاہو جلال کو دیکھ کر یہ خیال کر بیٹھے یہ گمان کر لے کہ جس قوم یا فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہے اور یہ کہ ان کی یہ خوش عیشی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوش نودی ان کے ساتھ ہے یہ نفس کا دھوکہ ہے غلط فہمی ہے بلکہ قج فہمی ہے قرآنِ کریم کے اس واقعے میں جگہ جگہ اس بات کی وضاحت ہے کہ بعض اوقات زیادہ سے زیادہ خوش عیشی زیادہ سے زیادہ عذاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے اگرچہ قوموں کے لیے اس کی مدت چند ماہ یا چند سال نہیں بلکہ گھبرا دینے والی مدت ہی کیوں نہ ہو مگر ہر قسم کی دنیاوی کامیابیوں اور خوش عیشیوں کے ساتھ جب ظلم سرکشی اور غرور کسی قوم کا مستقل شعار بن جائے تو سمجھ لو اس کی تباہی اور ہلاکت کا وقت قریب آ پہنچا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ کسی قوم میں تمام تر خرابیوں کے باوجود اگر قوم سے اکثر افراد اللہ کے شکر گزار ہوں اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والے اور آپس میں نیک نیت اور خیرخواہی کرنے والے ہوں تو بلا شبہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بندے ہیں اور انہی کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی بشارت ہے اور انہی کے لیے یہ دنیاوی عیش اللہ کی بے انتہا نعمتوں کی علامت ہے انہی الفاظ پر سیدنا صالح علیہ السلام کا قصہ اختتام کو پہنچا موسیقی 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 موسیقی